بھوپال کے اسٹریٹ میوزیم میں چوری کے عاروپ میں گھرپتاری وقت نے پولس پورتاش میں کئی چوکانے والے کھلا سکیئے ہیں ڈیسٹی پی ریاض اقبال نے جانکاری دیتی ہوئے بتایا ہے کہ عاروپی چھے مہینے پہلے اپنے دوست کے بیٹے کو اگزام دلانے کے لیے بھوپال آیا تھا اس دوران اس نے اسٹریٹ میوزیم میں چوری کی یوجنا بنائی تھی عاروپی نے میوزیم کا دورہ کرتے وقت یہاں کے قیمتی سونے کے سکھوں اور ان کی ہسٹری کے فوٹو اپنے موبائل میں کھیچ لیے تھے اس کے بعد اس نے ان سکھوں کے تیہاز کا دھیان کیا اور پتہ لگا کہ ان کی قیمت کروڑوں روپے میں ہیں رویار کو عاروپی بھوپال آیا اور سیدھے سٹریٹ میوزیم گیا اور یہاں چوری کی بارداد کو انجام دیا لیکن پچیس فیٹ اوچی دیوار فاندنے کی کوشش میں گر کر گمبی روپ سے غائل ہو گیا ہے عاروپی بہار کے گاہوں میں کھیتی کا کام کرتا ہے اور وہاں اپنے پریوار کو اچھی جنگی دینے کیلئے چوری کی بارداد کو انجام دیتا تھا ہمیں ابھی میوزیم وگر دیکھے تھے تو وہاں ان کو پرانے چیزیں دیکھی پر گولڈ اور سلور کے زیادہ آئیٹم نہیں دیکھی پوپال کے جو سٹیٹ میوزیم میں گولڈ اور سلور کے بہت سارے سکھے وگرے چھپی اور گولڈ کے بھی سکھے میڈل وگرے بھی تھے تو انہیں بنا لیا پلان بنا لیا تھا کہ آئیں گے تو اس بار وہ آئے اسی دن آئے اسی دن آئے اسی دن ایسے ٹکٹ لے کے کسٹمر بن کے اندر گس گیا اس کے بعد اسی میں چھپا رہا ہو وہ بات میں چوری کو انجام دیا کیونکہ وہاں کا سیکیورٹی سسٹم ہوتا مضبوط نہیں تھا تو انہیں آسانی سے چوری کر لیا اور اس کے بعد نکلنے کے رستہ ڈھونڈے تو جو دروازے اور کھٹکی وگرہ جو ہے وہ سب لکڈ تھے اور پیٹرولنگ پولیس کا جو ہوم گارڈ جو لگے تھے پولیس نہیں ہوم گارڈ کے جو گارڈ لگے تھے اور ان کے جو گارڈ لگے تھے پریویٹ گارڈ وہ لوگ ٹھیک سے وہاں پہ تینات تھے تو وہ ادھر سے وہاں لگے تو دیوار سے کھدنے کی پریاز کی تو گر گیا ہو یہ بات ہم لوگ لکھیت میں دے رہے ہیں ان کو جو بھی سرکشا کا بریچ وہاں پہ دیکھا گئے کہ الارم سسٹم نہیں تھے سی سی ٹی وی ایک بھی ریکارڈنگ نہیں ہو رہے تھے اور پریابت سیکیورٹی گارڈ رومز نہیں تھے ایک گارڈ روم تھا تو ایک سیکیورٹی ادھر ہی دور بیٹھا تھا گیٹ کے پاس کہہ دیسے تو جہاں پہ پچاس ساٹھ کروڑ سے اوپر کے سامان رکھا ہے اس میں تو چاروں اور گارڈ روم بننا چاہیے